بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھ رہے ہیں اردو ٹین کلاس کی جو کہ فیڈرل اور پنجاب بورڈ دونوں کی مشترکہ اردو کی بوک ہے اور ان سکولز میں پڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں شاعر ہے ہمارے پاس محمد حفیظ جلندری ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ میں نے خود ہی انفرمیشن اکٹھی کی ہے ٹھیک ہے ان کا نام ہے محمد حفیظ تخلص انہوں نے اپنا رکھا تھا حفیظ والد کا نام تھا شمس الدین حافظ اور ان کی تاریخ پیدائش ہے جو کہ آپ کے بوک میں نہیں دی ہوئی تو یہ چودہ جنوری انیسوں میں بہارت کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے قومی سکول سے ہی حاصل کی قومی سکول یعنی جو کہ گورنمنٹ کے سکول مقامی ہوتے ہیں ان سے ہی حاصل کی تھی حالات اچھے نہ تھے جس کی وجہ سے ان کی تعلیم دوری رہ گئی پھر ایک یہ شہر ہے آنے والے کس طفان کرو نہ رو کر نا خدا نے مجھے نا خدا یہاں کہتے ہیں کشتی چلانے والا ملا مجھے سائل پہ ڈبونا چاہا اچھے جی ان کی تعلیم حالات سازگانہ انہوں نے کی وجہ سے دوری رہ گئی تھی اور شہر و شائری کا ان کا فطری ذوق تھا یعنی قدرتی طور پہ ان کے اندر یہ چیز شہر و شائری والی جو تھی یہ پائی جاتی تھی اور انہوں نے شروع یعنی بچبن میں ہی چھوٹی عمر میں ہی شہر کے انہیں شروع کر دیا اور ان کے استاد کون تھے غلام قادر گرامی ان کے استاد تھے ویسے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علامہ اقبال سے بھی بہت متاثر تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر اقبال نہ ہوتے تو عفیض بھی نہ ہوتے ان کے بارے میں یہ جملہ بھی مشہور ہے ٹھیک ہے پھر ان کے تھوڑا سا شادیاں یا ان کا جو بھی اپنی زندگی تھی ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں یہ شادی ہیں جی انہوں نے سترہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ یہ دونوں ڈیٹس ٹھیک ہیں ٹھیک ہے سترہ بھی ہو سکتی اور اٹھارہ بھی ہو سکتی ہے اکتوبر انیس سو سترہ میں ان کی سترہ سال کی عمر میں اپنی کزن زینت بیگم سے شادی ان کی ہوئی تھی اور ان کے ان سے آپ کی سات بیٹیاں پیدا ہوئی تھی پھر ایک انگریز خاتون سے انہوں نے شادی کی جس کا نام تھا انیلا پھر ان کو بھی انہوں نے اطلاق دے دی اور پھر حفیظ جلندری نے خرشید بیگم سے شادی کی تھی پھر جب پاکستان بنا تو یہ پاکستان آگے انیس سو سنتالیس میں اور یہاں آکے لہور میں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی ٹھیک ہے لہور میں یعنی رہنے لگے ان کا سب سے پہلا جو غزلوں کا نظموں کا جو مجموعہ تھا غزلے نہیں ہیں سوری نظموں کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے نظموں کا پہلا مجموعہ ان کا شائع ہوا تھا انیس سو پینتیس میں موہہ ان کا شائع ہوا دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ تھوڑا سا ایک ہے کہ شروع والا ان کا جو نظمیں تھی یہ آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے شاکارِ حائف اتنا اگر کوئی ادھر کوئی ادھر اُدھر اُبارتے ہوئے اُبارتے ہوئے عیش پر تُو کیا کرے کوئی بشر چلو جی قصہ مختصر تمہارا نکتہ ہی نظر درست ہے تو ہو مگر ابھی تُو میں جوان ہوں یہ ان کا پہلا مجموعے میں سے ہے ٹھیک ہے پھر حافظ جل اندری پاکستان آئے تو انہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا پھر اپنی تحریروں کے دریئے انہوں نے پاکستانی عوام کی حسلہ افضائی کی اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے لیے یا کشمیر کی ازادی کے لیے بھی مختلف کورسز میں حصہ لیا جس میں آپ زخمی ہو گئے اور پھر آپ یعنی جسمانی طور پہ تو اس میں نہ شامل ہو سکے لیکن آپ نے تحریری طور پہ پھر کشمیر کے لیے لکھنا شروع کر دیا پھر کشمیر پر انہوں نے ایک ترانہ لکھا جس کا نام تھا وطن ہمارا جس کو آج بھی اکثر ٹی وی پہ نشر کیا جاتا ہے آزاد کشمیر آزاد کشمیر کے نام سے یہ ایک ان کا ترانہ ہے پھر انہیں انہی سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران آپ نے بہت سارے پاکستانی عوام کے لیے نغمیں لکھے اور اس سے آپ عوام کو یعنی حوصلہ افضائی سے کرتے رہے ان کی ہے وفات یہ اکیس دسمبر انیس سو بیاسی یعنی ان کی عمر جو تھی بیاسی سال تھی یہ لہور میں انہوں نے وفات پائی اور وہیں پہ مزار اقبال پارک میں ان کو دفن کیا گیا جو منار پاکستان کے قریب ہی ہے ٹھیک ہے یہ باقی بکس ہیں اچھا زبان کی صفائی اور سادگی سوز و گدار اور موسیقیت ان کی کلام کی نمایہ خوبیاں تھی یعنی انہوں نے زیادہ تار نغمیں ترانے یہ چیزیں لکھی تو اس لئے ان کی جو کلام تھا وہ موسیقیت والا تھا اور باقی انہوں نے صاف سادہ الفاظ استعمال کی جو کہ مشکل نہیں تھے یعنی سمجھ میں آنے والے پاکستان کا قومی ترانہ ان کی باعث فخر تخلیق ہے جس پہ پوری پاکستانی قوم فخر کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس قومی ترانہ ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے دکھا ہے جو کہ روزانہ ہی ہم سکول میں پڑھاتے ہیں حفیظ جلندری کی ایک شاہ نامہ اسلام ہے جو کہ قابل قدر تخلیق ہے یہ دو چیزیں یاد کرنے والی ہیں قابل فخر کون سی تخلیق ہے قومی ترانہ اور قابل قدر کون سی چیز ہے وہ شاہ نامہ اسلام ہے ٹھیک ہے انہوں نے مختلف اصناف سخن یعنی مسنوی گیت غزل اور نظم یعنی عدب کی حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یعنی ہر ایک میں آپ نے آپ کو ازمایا ہے لیکن زیادہ تر وہ پھر نغمے وغیرہ میں زیادہ ان کے پاپ مشہور ہوئے پھر ہے اردو اردو کی قومی ملی اور رزمیہ شائری میں اندہ اضافہ ہے انہوں نے کون سی قومی یعنی قوم کے حوالے سے ملی حتاد کے حوالے سے اور رزمیہ شائری رزمیہ شائری کہتے ہیں کسی جنگ کے متعلق جو شائری کی جاتی ہے جس میں کسی بہادری کا ذکر اور کسی کی بہادری کو بیان کیا جائے تو وہ رزمیہ شائری کہلاتی ہیں ان کی تصانیف میں ہیں تلخبہ شیرین سوز ثابت یہ ان کی جو انفرمیشن ہے یہ آپ نوٹ کر لیں یہ ٹین کلاس کی بک کے علاوہ انفرمیشن ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی آپ اس کو ایک دو دفعہ پڑھ لیں اپنے پاس نوٹ کر لیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گی یہ اشار بھی ہیں آج ہمارا حفیظ جلندری مکمل ہو گیا پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے ان کی نظم ہم دمارے پاس ٹھیک اللہ حافظ